ماں براہو نہر کا لابی فتح ہو گیا ادھر آرمینیہ تک پہنچے یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داسنا رقم کی ایک عبال تڑپ کے کہتا ہے دیئے زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تختے ہوئے سہراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آج دیکھے جا کر کے جبل تارک کو جہاں وہ پانچ سو قدوسی وہاں نکلے تھے وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا دیکھ گیا وہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں اور ان کی تعداد پانچ سو سے آگے پیچھے ہیں اور پھر ان پانچ سو لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانے رکم کی کہ اکبال خراچ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آجنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی وہ کہانی کتنی دل آویز ہے اے سرزمینِ اندلس ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرہ رہے ہیں اور اسلام کے چھنے